السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمد اللہ وبرکاتہو میں بھی پچھلے دنوں اپنے کچھ نوٹس اور ڈائریز دیکھ رہی تھی کہ پچھلے سال یا ان سے پچھلے سال رمضان کے مہینے میں میں نے کیا کیا یا میں اس سے پہلے کیا پلان کرتی تھی تو میں نے دیکھا کہ پچھلے کتنے سالوں سے ہر رمضان شروع ہونے سے پہلے میں لکھا کرتی تھی کہ اس رمضان میں میں نے اتنا زیادہ درودشپ پڑھنا ہے اور دہجد میں ریگلر ہونا ہے استغفار پڑھنا ہے اور فرض باداد کے علاوہ جو میرا زیادہ تر فوکس تھا وہ درودشپ پڑھنے پہ تھا ایک قرآن شریف کو بھی مکمل کرنا ہے ترجمہ کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ بہرحال میں اپنے ٹارگٹس دیکھ رہی تھی اور پھر میں نے دیکھا کہ جو رمضان ہو جاتا تھا تو اس کے بعد میں نے لکھا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو کوسا ہوا تھا کہ میں یہ ٹارگٹس اچیز نہیں کر سکی اور یہ میں نے کیا کیا میں نے محنت نہیں کی اور ایسے ہو گیا اور پھر کچھ ریزنز لکھے ہوئے تھے کہ اچھا یہ چیز ہو گئی رمضان میں کام بہت آ گیا جب سوچا کہ جمعہ رات اور جمعہ کے دن پڑھنا ہے درودشیو یا رات چاکنا ہے تو کوئی فیملی کا پرابلم یا کوئی اور کام کا یا کچھ ایسا کہ جس کو آپ ایوائیڈ نہیں کر سکتے تھے ایسا ہوا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ جو میں نے ٹارگٹس رکھے ہوئے تھے وہ بہت بڑے ٹارگٹس تھے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک رمضان میں میں نے رکھا ہوا تھا کہ بس میں نے جو ہے وہ اتنی اقتداد جسنا وہ لاکھوں میں کچھ تھی وہ میں نے پڑھنی اب اتنی اتداد درود ابراہیمی کے پڑھنا آسان نہیں ہے لیکن میں نے اس کو پورے انتیس روزوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا تھا اور ظاہر ہے جب وہ اتنی اتداد میں نہیں کر سکی تو اس کے بعد جو مایوسیاں اور جو اپنے آپ کو میں نے ڈانٹا ہوا تھا وہ سب بھی تھا میں بہرحال تو میں سوچ رہی تھی کہ میں پچھلے سالوں کی جو یہ روٹین ہے میں اسے سبق سیکھوں گی اور اس دفعہ رمضان آنے سے پہلے میں کچھ اچھے ریزنیبل یا اچیویبل پریکٹیکل جو آسانی سے میں پورے کر سکوں وہ ٹارگٹ رکھوں گی لیکن پھر اچانک میری سوچ کچھ اس طرح سے بدلی کہ اگر میں کہوں کہ اچھا ٹھیک ہے بہت اچیویبل سا اگر میں یہ ٹارگٹ رکھ لوں کہ اچھا میں نے صرف ہزار مرتبہ درودیل اپراہیمی روزانہ پڑنا ہے یا چند سو مرتبہ بچے سے تین سو تیرہ تو پھر یہ تو میں کر سکتی ہوں تو اس کے بعد محنت میری کہاں آئے گی میں محنت کیسے کروں گی اور پھر مجھے حساس ہوا کہ یہ بڑے بڑے ٹارگٹ جو میرا ڈریم ہے یا جو ہمارے خواب ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اس مقام تک پہنچنے کی یا دروشیف کا یہ تداد جو ہے یہ نمبر ہم نے پورا جو ہم کرنے کا اس کا ٹارگٹ رکھتے ہیں چاہے وہ کتنا ہی امپریکٹیکل ہو چاہے وہ کتنا ہی خوابوں والا ٹارگٹ ہو لیکن نمبر ون ہم نیت کرتے ہیں ہمیں نیت کا سواب ملتا ہے نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جب ہم اتنا بڑا ٹارگٹ رکھتے ہیں تو ہم اس کے لئے کوشش ضرور کرتے ہیں اور وہ کوشش مجھے سالوں میں نظر آ رہی تھی کہ جب سے میں نے پچھے پانچ چھ سالوں میں درود ابراہیمی کے جو ٹارگٹس لکھے تھے تو الحمدللہ کبھی اونچ نیچ ہوتی تھی کبھی میں ہر بار ہی یقین کریں وہ ٹارگٹ میں اچیو نہیں کر پاتی تھی لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ سالوں میں آہستہ آہستہ میری کوشش نظر آ رہی تھی اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ میں نے پہلے سے زیادہ ہی پڑا یا پہلے سے بہتر پڑا تو میں یہی میسج آپ لوگوں کو اس ساری بات سے جو دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رمضان چند دنوں کے فاصلے پر ہے آپ لوگ ضرور اپنے لیے اپنی ڈائیری میں اگر آپ لوگ لیپ ٹاپ آئی پیڈ جو بھی یوز کرتے ہیں فون میں کوئی شیٹس وغیرہ یوز کرتے ہیں یا ویسے ڈائیری میں لکھ لیں کہ آپ نے انشاءاللہ اس رمضان میں کیونکہ یہ بہت خاصل خاص برکتوں والا مہینہ ہے اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے اور لیٹس ازیوم اگر آپ کا خواب ہے کہ آپ ایک کروڑ سوہ کروڑ جتنا بھی آپ دروشب پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ وہ لکھیں پھر اس کو آپ ڈیوائٹ کریں دنوں میں کہ ٹھیک ہے ہر روز میں نے اتنا پڑھنا ہے اگر دن کہیں کوئی مس ہوگا تو اس کو میں اگلے دن پورا کرنے کی کوشش کروں گی اور اس میں اس کے لیے آپ نہ پھر تیاری کرنا شروع کریں دیکھیں بہت سارے ایسے کام اور چیزیں ہوں گی جن کو آپ بالکل بھی ایوائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہر معاملے میں ہر عبادت سے پہلے حقوق العباد سب سے پہلے آتے ہیں کیونکہ ان میں ہماری بہت شدید پکڑ ہوتی ہے تو وہ ایسی باتیں ہوں گی جو آپ ایوائٹ نہیں کر سکیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ وہ تمام کام یا ایسے جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایوائٹ کر سکتے ہیں یا کچھ کوشش کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت ملے درودشپ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ احضور پاسم کے ساتھ اپنی محبت کا جو بانڈ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں تو پلیز ایسا ضرور کریں اور ہر روز اپنے ان ٹارگٹس کو دیکھئے گا کہ اچھا میں نے اتنا عجیف کر لیا ہے آج اگر میں یہ نہیں کر پائی تو میں یا کر پایا تو میں کل اس کو اتنا پورا کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح آپ کو ایک موٹیویشن ملے گی ٹھیک ہے آپ چاہے تو اپنے فرینڈز کا ایک سرکل بھی بنا سکتے ہیں جو درودشپ پڑھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ان کو کہیں کہ آئیں ہم لوگ مل کر اتنا پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے کام پر ہوں گے یا آپ گھر کے کام کر رہی ہیں آپ آفس میں ہیں جہاں بھی تو آپ پڑھتے جائیں اگر آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو آپ یہ رکھ لیں کہ اچھا ٹھیک ہے جب جب مجھے یاد آئے گا میں نے کوشش کرنی ہے کہ میں اس وقت میں درودشپ پڑھوں آپ یہ بھی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں رمضان میں کہ رمضان کا جتنا زیادہ زیادہ وقت منٹ گھنٹے وہ اس وقت میری زبان پر درودشپ ہو میرے دل میں درودشپ ہو اسی طرح اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر میں آپ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ فیملی میمبرز اگر فیملی میمبرز نہیں ساتھ مل کے پڑھ رہے تو آپ خود سے بھی کہ اچھا یہ میرا ایک کونہ ہے یہاں میں نے بیٹھ کے پڑھنا ہے رمضان کے لئے تیاری کریں درودشپ پڑھتے ہوئے تیاری کریں کہ اچھا میں نے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں میں نے کوئی خوشبو لگانی ہے یا نہیں لگانی ہے جس طرح بھی یعنی کہ آپ نے رمضان میں درودشپ پڑھنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی محبت ہے آپ نے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے ہم کبھی بھی اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنے امتی سے کرتے ہیں ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ ہونا بہت ہی فخر کی بات ہے اور آج جس طرح مجھے کس نے کہا کہ میں سوچتا ہوں کہ میں امتی ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا تو کیا مجھے ایسا سوچنا چاہیے تو یہ سوچ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور واقعی ہمیں ایسا سوچنا چاہیے حق ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور بس یہی میرا پیغام تھا کہ رمضان شریف آ رہا ہے خاص تیاری کریں سوچوں میں تیاری کریں اپنی پریکٹیکلی تیاری کریں ٹھیک ہے اپنے ٹارگٹس لکھیں آپ چاہیں تو اپنے موبائل کے اوپر اس کا سکرین سیور جو ہم لگا لیتے ہیں وہ لگا لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اچھا روز میں نے یہ اتنا ٹارگٹ اچیف کرنا ہے تو ایک چھوٹا سا پیغام تھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں اور اس رمضان شریف میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جاکتے ہوئے سوتے ہوئے ہر لمحے لمحے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور دیدار نصیب ہو آمین سم آمین السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ